میرے مدھ پردیش واسیوں، بھاجپا والے اب آپ کو گمراہ ضرور کریں گے یہ پندرہ سال پرانی بات کریں گے آپ ان کے پندرہ سالوں کا حساب مانگنا یہ پھر سے یوان کو لاکھوں نوکریوں کے جھوٹے وعدے کریں گے آپ پردیش میں بڑتی بیروجگاری پر سوال کرنا یہ آپ کی دکان پر ووٹ مانگنے ضرور آئیں گے آپ ان سے مہنگائی، جی ایسٹی اور نوٹ بندی پر بات کرنا یہ بہن بیٹیوں کے لیے بڑی بڑی خوش رائیں کریں گے آپ پردیش میں بڑتے مہلا آتیا چار پر ویچار کرنا یہ کسان پتر ہونے کا ناٹک بھی کریں گے آپ انہیں منصور کے کسانوں کی یاد دلانا یہ بھاجپا والے اپنی پرانی حرکتوں سے آپ کو باٹنے کی کوشش ضرور کریں گے لیکن آپ ایک جھٹ ہو کر اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو قرارہ جواب ضرور دینا کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاف کا ماں کیسی ہے تو ماں تو کیسا ہے سال بھر بات دیکھ رہی ہوں تجھے ماں میں بھی تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تیری سیوا کرنا چاہتا ہوں پر اس میں میری کیا گلتی مجھے پردیش میں نوکریہ ہی نہیں ہے اس میں تیری کوئی گلتی نہیں ہے بیٹا گلتی تو ہم سب کی ہے جس نے پندرہ سال سے اس گلت سرکار کو چن رکھا ہے جس نے بچوں تک کو مواب سے دور کر دیا ہر پریوار کی یہی پیڑا ہے بیٹا صحیح بات ہے گلتی صدارنے کا وقت آیا ہے اب یواؤں کو بھی آگے آ کر بدلاو لانے کا وقت آیا ہے بدلاو بدلاو کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاو کا ڈیڈی آپ کو پتا ہے بھاچپا کا اصلی چہرہ دوسروں کی کمیاں نکالنا چھوڑو اپنے پندرہ سال کا حساب دو مجھے چلو جاؤ یہاں سے اور سنو پندرہ سال میں کچھ کاموام تو کیا نہیں تم لوگوں نے اب تمہیں آئیڈیا چاہیے نا میں دیتی ہوں آئیڈیا بھاچپا ہٹاؤ پندھیپردیش بچاؤ کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاو کا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو بھاپال کے دکھن پشچم ویدھان سبھا میں کانگریس کے ورشت نیتا پی سی شرما اور بیجے پی کے امہ شنکر گپتہ کے بیچ بہت ہی روچک مقابلہ ہے کانگریس کے پی سی شرما اس سیٹ کو فتح کرنے کے لیے زبردست پرچار کر رہے ہیں دکھن پشچم ویدھان سبھا کا جناو دلچسپ بنا ہوا ہے جناو میں جہاں بیجے پی سی مدھے پردیش کے پورو مانتری امہ شنکر گپتہ میدان میں ہیں وہیں کانگریس سے پی سی شرما اور عام آدمی پارٹی سے اعلق اگروال چناو لڑ رہے ہیں بھوپال کی دکھن پشچم ویدھان سبھا میں لگ بھک تین لاکھ مت داتا ہے کانگریس سے پی سی شرما نے سیکنڈ سٹاپ اور ماتا مندر میں چناوی جن سمپرک کیا جن سمپرک کے دوران لوگوں کا سمرتھن دیکھنے کو ملا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پی سرما جی تو دچھن پیشن ویدھان سبھا سے پرکیس کی ہیں کانگریس کے آئیے ہم بات کرتے ہیں کیا ہے ریاکشن جنتا کا ان کے پردی بتائیے سب کیا ہے جنتا کا ریاکشن جنتا کا ریاکشن چاروں طرح سے بہت سمرتھن مل رہا ہے وہ پندرہ سال تک جو برطمان ذائق و مندری ہیں لگاتار بہت ہی پاورفول مندری رہے جتنے اچھے ڈیپارٹمنٹ ہو سکتے ہیں جو گریب آدمی ہیں وہ پیڈی تھے جگی والوں کو مکان نہیں ملے ان کو پانی کی اور سبتر کی جو درویوستہ ہے اس میں اور سمارٹ سٹی کے نام پہ آج بھی ایک لوگا گریب لوگا بنایا ہوا ہے وہاں جو بیاپاری ہے اس چھیتر کے وہ پریشان ہے کرمچانیوں کے مکان توڑ دی گئے پندرہ سال سے کرمچانیوں کے لیے ان کی ایک بھی بات کو ان کی ایک بھی بان کو نہیں مانا وہ دھرنے پردشن کرتے رہے اور مہنگائی جسطہ سے بڑی ہے جسطہ سے ویڈ ٹیکس کی وجہ سے آج ڈیزل پیٹرول کا بہاو سب سے جارہا ہے بہپال میں مددہ پدیش میں پوری اور رچوی گیس کے بہاو ایک ہزار کے قریب ہو رہے ان سب باتوں کو لوگ ویتھی تھے اور ویڈایک جی اور منتی جی نے ایک بھی کوئی کام ایسا بڑا نہیں کیا یہ جنٹا کا کہنا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اور بی جے پی کا گھوشنا پتر پھر کب تک گھوشنا ہیں کرتے رہو گئے ان کے گھوشنا پتر کا کوئی مہتو نہیں ہے آج مہتو ہے جو کمال ناد جی نے ہمارے کانگریس دیکھنے وچن پتر دیا ہے وچن دیا ہے گھوشنا ہے تو بائی سجار ہو چکی ہے دستی ہین ہے دستی ہین ہے اس کی طرف دیکھنا ہی بیکار ہے اب تو لوگ دیکھ رہے ہیں وچن پتر کی طرف اور میں آیا یہاں سے ویڈایک بنا دکشی پشید ہے تو جو وچن پتر کمال ناد جی نے دیا ہے اس کو لاغو کراؤں گا ویڈان سوا کے اندر واللہ وہن کے اندر یہی میرا بڑا کام ہوگا یہ ہے مائے ساتھ پی سی شرمہ جی جننگی کا بولنا ہے جو وچن پتر کانگریس نے کانگریس پرتیاشی پی سی شرمہ نے کہا کہ جہاں جس طرح کام ہونے چاہیے ویسا کام بی جی پی سرکار نے نہیں کیا اور جنتہ پریشان رہی پی سی شرمہ نے اومہ شنکر گپتہ پر آروپ لگایا کہ اومہ شنکر گپتہ راج کے کیابینٹ منتری رہتے ہوئے بھی چیتر کا وکاس نہیں کر پائے بتا دیں کہ پی سی شرمہ 1998 میں یہاں سے ویڈایک رہ چکے ہیں پی سی شرمہ کے بیٹے گورف شرمہ چناؤ کی کمان سمحل رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس بار کانگریس کو جنتہ کا جبردست رسپونس مل رہا ہے جب جب چناؤ کے چرچہ ہوتی ہے تو دچھن پہششیم بیدھان سفہ چیٹ سیٹ کی چرچہ ضرور ہوتی ہے دچھن پہششیم سیٹ سے بی جی پی کہ جہاں اومہ شنکر گپتہ جی لڑ رہے ہیں وہی کانگریس سے پی سی سرمہ جی چناؤ میں اترے ہوئے ہیں اس وقت کانگریس کی ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہمارے ساتھ گورو شرمہ جوڑے ہیں پی سی سرمہ جی کے بڑے بیٹے آئے ان سے ہم بات کرتے ہیں کیسا رسپونس مل رہا ہے ان کو جنتا ہے بہت چھا رسپونس مل رہا ہے جہاں بھی جا رہے ہیں کافی سب لوگ چاہتے ہیں چینج پندرہ سال کی یہ گورنمنٹ ہے پندرہ سال کے بھی کرنٹ ویدائک ہیں اور منتری جی ہیں اور لوگوں کا جنرل یہ کہنا ہے کہ ایکسیسیبل نہیں ہے منتری جی اور کہیں پہ بھی کچھ وکاسکاریں نہیں ہوئے ہیں اور لوگ یاد کرتے ہیں کہ جب میرے فادر گورنمنٹ میں تھے یا ویدائک تھے تو جو انہوں نے کام کیے اس سمیں پہ پلس جو پچھلے پندرہ سالوں میں انہوں نے سنگھرش کیا ہے لوگوں کے لئے بینگ ان اپوزیشن تو کانٹراسٹ ہے دونوں کینڈیٹس کا اور اس کو دیکھتے ہوئے لوگ کلیرلی کمپیرزن کر پا رہے ہیں اور دیکھ پا رہے ہیں کہ پی سی شرمہ جی is مچ بیٹر کینڈیٹ اور ان کو کافی سپورٹ مل رہا ہے اسٹیہ کانگریس ابھی نارا جو ہے وہ ہے وقت ہے بدلاو کا بدلاو کیسے لائیں گے کیا کریں گے جندا کی بیچ میں کیا بدلاو چاہتی جندا بہت ساری چیزیں کافی بیسک نیڈز میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں لوگوں کی پوری نہیں ہوئی ہے سڑکوں کی سمجھ سے آئیں اگر آپ اندر جائیں تو اگر اندر مین روڈز اگر چھوڑ دیں اور اندر گلیوں میں اور کالونیز میں جائیں تو سڑکوں کی پرابلم ہیں وہی کی وہی ہیں پانی کی پرابلم ہیں جیسا بیسک نیسیٹیز ہیں جو جو پوری نہیں ہو پا رہی ہیں لوگوں کی اور جیسا میں نے کہا کی ایکسیسیبل نہیں ہے تو لوگ اپنی کچھ شکایت لے کے پریشانیاں لے کے ان لیڈرز کرنٹ بی جی پی لیڈرز کے پاس ودایک کے پاس جاتے ہیں تو ان کی سنوائی نہیں ہوتی ہے اور ان ٹاپ آئی انیمپلائیمنٹ جی ایس ٹی اور یہ سب جو جو نیشنل یشوز ہیں ان کا بھی امپیکٹ ہے ہی ہم دیکھے رہے ہیں تو ہم نے سنا کی بیروجگاری سڑک پانی کی ویوستہ ابھی بھی کاران بنا ہویا ہے جو دچھن پچھن میدھان سبھ میں پوری طرح پورا نہیں ہو پایا ہے اور کہ بروجگاری کو جیسے بروجگاری جنتاب یوبا جنسن کیا ہے اس کو آپ کیسے اٹریکٹ کریں گے انڈسریلائزیشن کچھ ہوا نہیں ہے بھوپال میں صرف باتیں ہوتی ہیں کوئی کوئی انویسمنٹس نہیں آیا ہے جس میٹنگ ہوتی ہیں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں بٹ پچھلے پندرہ سالوں میں جتنا بھی ہم نے دیکھا ہے یہاں کوئی ایسی کوئی میجر انڈسٹری کوئی کمپنی نہیں آئی ہے جو امپلائیمنٹ دے رہی ہے اتنے انجینئرنگ کالجز ہیں یہاں پہ میڈیکل کالجز ہیں نون ٹیکنیکل کالجز ہیں بٹ ایسا کچھ بھی ایمپلائیمنٹ اپرچنیٹی نہیں ہیں بچوں کو باہر جانا پڑتا ہے نوکری کرنے کے لیے بڑے شہروں میں جانا پڑتا ہے ویدیشوں میں جانا پڑتا ہے تو وہ اپرچنیٹیز ایکسیسیبل کرانا ہمارے بھوپال کے یوباؤں کے لیے ایک بہت بڑی بہت بڑا سٹیپ ہوگا فورڈ اور اس انڈسٹریلائزیشن کی ٹوورڈ بہت میجر سٹیپ سٹھانے پڑے جو ہم پرامیس کر رہے ہیں تو ینگ سٹرز کو روچگار دینا کسانوں کی باتیں سننا جو سڑک پانی کی بیوستہ ہے اس کو لے کر مددہ منایا ہوا ہے پی سی شرمہ جی نے سٹیم شرمہ دکھل نیوز بھوپال آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز دیدی آپ کے چناؤ میں بھی ہم کو ہی ووٹ دینے آنا ارے بھائیہ یہ کیا پندرہ سال کا حساب لے کر آئے ہو پندرہ سال میں پورا پردیش برباد کر دیا تم لوگوں نے مہنگائی سے گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے چلو تم اندر جاؤ آئے دن پردیش میں بلات کر کی خبریں اب تو ڈر لگنے لگا ہے پڑھے لکھے بے روزگار گھوم رہے تمہارے بھاچپا کے راج میں سب کو پتا ہے بھاچپا کا اصلی چہرہ دوسروں کی کمیہ نکال چھوڑو اپنے پندرہ سال کا حساب دو مجھے چلو جاؤ یہاں سے اور سنو پندرہ سال میں کچھ کام بام تو کیا نہیں تم لوگوں نے اب تمہیں آئیڈیا چاہیے نا میں دیتی ہوں آئیڈیا بھاچپا ہٹاؤ مدھے پردیش بچاؤ میرے مدھے پردیش واسیوں بھاچپا والے اب آپ کو گمراہ ضرور کریں گے یہ پندرہ سال پرانی بات کریں آپ ان کے پندرہ سالوں کا حساب مانگنا یہ پھر سے یوان کو لاکھوں نوکری کے جھوٹے وادے کریں آپ پردیش میں بڑھتی بیروجگاری پر سوال کرنا یہ آپ کی دکان پر ووٹ مانگنے ضرور آئیں گے آپ ان سے مہنگائی جی اسٹی اور نوٹ بندی پر بات کرنا یہ بہن بیٹیوں کے لیے بڑی بڑی خوش رائیں کریں آپ پردیش میں بڑھتے مہلا آتیا چار پر وچار کرنا یہ کسان پتر ہونے کا ناٹک بھی کریں گے آپ انہیں منصور کے کسانوں کی یاد دلانا یہ بھاجپا والے اپنی پرانی حرکتوں سے آپ کو باتنے کی کوشش ضرور کریں گے لیکن آپ ایک چٹھ ہو کر اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو قرارہ جواب ضرور دینا کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاف کا ما کیسی ہے تو ما تُو کیسا ہے سال بھر بات دیکھ رہی ہوں تجھے ما میں بھی تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تیری سیوہ کرنا چاہتا ہوں پر اس میں میری کیا گلتی مجھ پردیش میں نوکریہ ہی نہیں ہے گلتی تو ہم سب کی ہے جس نے پندرہ سال سے اس گلت سرکار کو چن رکھا ہے جس نے بچوں تک کو ماما سے دور کر دیا ہر پریوار کی یہی پیڑا ہے سہی بات ہے گلتی سدھارنے کا وقت آیا ہے اب یواؤں کو آگے آ کر بدلاؤ لانے کا وقت آیا ہے بدلاؤ بدلاؤ کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاؤ کا